موسیقی 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 کے خلاف میں آیا ہے اور وہ ناراضگی کا احسار کرنے کے طور پر یہ بند کا اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ یہ بتا دیں کہ یہ شریعت کے اندر مداخلت ہونے کے وجہ سے ہم اپنے ناراضگی کا احسار کر رہے ہیں اور آگے ہمارے لئے راستہ ہے کہ اس کا اور بھی تدارک کر سکیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا عملی طور پر نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے عمل کی کوتائی کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم کوئی اس بات پر بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں یہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارے عمل کے کمدوری کی وجہ سے تو ہم عملی طور پر چاہے جو بھی ہو نماز ہو روزہ ہو پردہ ہو ہجاب ہو جو بھی ہو ہم احتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اعتراضات میں آئیں گے یہ جو کیا جا رہا ہے ناراض کے کا اظہار کے طور پر تو ہم سب یہاں بیلگام کے انجوماندی اسلام دلہ بیلگام کے ماتے حتمے اور امارت شریعہ بیلگام کی جانب سے اور دیگر تنظیم اور علماء کرام مل کر کے ہم یہاں پر بھی امیر شریعہ کے بعد کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں بھی بنکہ اعلان کیا جا رہا ہے اور سب مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس کے اندر شریعہ ہو کر اس کا ساتھ دیں اسلام علیکم امارت دی شریعہ سے بینگلور سے ہمیں ڈائریکشن آیا تھا کہ ہم جمعیرات سترہ تاریک کو پورا کرنہ ڈاک بند ہے اور ہم بیلگام میں بھی یہ فالو کرے آج ہم نے اسلام میں ہم نے ایک علماء اکرام کو لے کے ایک میٹنگ لی اور ان کے ڈائریکشن کی طرف سے جب اب چلتے ہیں ہمارت شریعہ اور ہمارے علماء کا یہی ڈائریکشن ہے کہ جمعیرات سترہ تاریک کو پورا بیلگام جھلا کا بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں ہمارے سب ہی انسٹیوشن ہمیرے دکانے ہمارے کاروبار ہم جو بھی ورک کام پہ جاتے ہیں اور کام پہ ہر چیز ہم بند رکھ کے ہم ہماری ناراض کی دکھائے گا ساتھی ساتھ ہم یہ بھی حکم آیا ہے کہ ہم کسی کی دکان یا کسی کی کوئی چیز جبرستی بند نہ کریں کوئی پروٹیشن نہ ہوں گے کوئی جلوس میں ہی نکلے گا کوئی میمروڈم نہ دیا جائے گا ہم اپنی ناراض کی خاموشے سے اظہار کریں اور ہمارا یہ بند سکسس پور جا رہا ہے نحمد نسلی و نسلیم و علی حبیبہ الكریم اما بعد ہجاب پردہ خالص اس کا تعلق اسلام سے ہے اور اسلامی جو بھی احکام ہیں کیا لازم ہے کیا لازم نہیں ہے جس کو ہم شریعت کی زبان میں فرض و واجب حرام مکرو وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ سارے احکام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے لہٰذا شریعت میں مداخلت کرنا یا شریعت کے کسی لزومی اور واجبی عمل کو پھر کسی طرح کی تشریح کرنا یقیناً اس کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے لہٰذا جو شریعت میں واجب ہے وہ قیامت تک واجب ہی رہے گا جو منع اور ممنوع ہے قیامت تک منع اور ممنوع ہی رہے گا دنیا کے کسی انسان کو اس میں مداخلت کی تطعاً کوئی اجازت نہیں ہے حالیہ دنوں میں بلکہ کل کرناٹا کا ہائی کوٹ کی طرف سے ہجاب کے تعلق سے جو فیصلہ آیا یقیناً ہماری امیدوں کے بلکل برخلاف ہے اس فیصلے سے پورے ہندوستان کے مسلمان مایوس ہیں ناراض ہیں اور اس سلسلے میں یقیناً بیچینی کے شکار ہیں اسی بیچینی اور ناراضگی کے اظہار کے لیے ہماری ریاستے کرناٹک کا مرکزی شہر بینگلور کے علماء دانشوران اور ذمہ داران نے مل کر یہ فیصلہ لیا کہ ہم اپنے غم و غصے اور ناراضگی کے اظہار کے لیے جمعیرات سترہ مارچ کو پوری ریاستی لیبل پر ہم بند کا اعلان کریں گے اور بند منائیں گے جس میں ہمارے تعلیمی ادارے تجارتی مراکز اور دکانیں اور دوسرے کاروباری معاملات دن بھر کے لیے ٹھپ کیے جائیں گے انجمن اسلام میں شہر بیلگام کے ذمہ دار علماء دانشوران نے مل کر یہ فیصلہ لیا کہ ہم سب کرناٹک امارت شریعہ ادارہ شریعہ جامعہ بلال اور دوسری تنظیموں کے طرف سے جو فیصلے لیے گئے ہیں ہم سب بالاتفاق اس کی تائید و تصدیق کرتے ہیں اور جملہ بیلگام زلہ کے مسلمانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے غم و غصے کے لیے اس غم و غصے کے اظہار کے لیے کل بند کی تائید و تصدیق کریں اور عملی طور پر آپ اس میں شرکت کریں اسی طرح ہم اپنے برادران وطن سے بھی گزارش کریں گے ہندو مسلم آئیے آپ بھی ہمارے اس جائز ڈیمانڈ اور مطالبہ میں ہماری حمایت کیجئے کہ ہماری اپنے حقوق کی لڑائی ہے جس میں ہم آپ کی تائید و تصدیق اور سپورٹ اور حمایت کی بھی ہم امید کرتے ہیں امید ہے کہ ہماری یہ منت و سماجت اور گزارش پر عمل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنٹکہ ہائی کوٹ کا ہجاب کے مسئلے پر جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس سے پورا بھارت اور بھارت میں رہنے والے مسلمان اور سچے درد مند لوگ افسوس بھی ظاہر کر رہے ہیں اور دگ بھی جتا رہے ہیں اور اس کا اظہار کرنے کی کوشش بھی کی کر رہے ہیں امارت شریعہ کرناٹک کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ کل وروز جمعیرات سترہ مارت دوہزار بائیس کو پورے دن کا بند کا اعلان کیا گیا ہے اس بند کے ذریعے ہم حکومتوں کو اور تمام اداروں کو اپنی ناراض کی جتانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ریلیجنز کا مسئلہ ہے اور مذہبی ایک لازمی پارٹ ہے اشینسیل ہجاب ایک اشینسیل پارٹ ہے اسلام کا اس میں پوری دنیا جانتی ہے اور قرآن اور حدیث کے ایکسپرٹ جانتے اسی کو سامنے رکھ کر ہم اپنے درد کو اور غم کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بند کا اعلان کر رہے ہیں تو میں اپنی یہ بات چلائیں یہ پیس فل بند ہوگا جس میں ہم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنا کاروبار بند کریں گے اپنے تعلیم ادارے بند کریں گے تاکہ بھارت میں جو حکومتیں چلا رہے ہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم یہ فیصلے سے ناراض ہیں تو ریکویسٹ ہے ہماری تمام برادران وطن سے بھی کہ ہمارے جائز حق میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ اس ملک میں ایک عورت ایک مسلمان عورت ہجاب کے ہجاب بھی کر سکتی ہے ہجاب کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے ہمارے لئے ہجاب بھی ضروری ہے نہ ہم ہجاب چھوڑ سکتے ہیں نہ تعلیم چھوڑ سکتے ہیں یہ دونوں ہمارے لئے ضروری چیز ہیں ہجاب کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے افسوس ناک فیصلے پر نارندگی کا ادھار کرتے ہوئے تمام علماء تنظیم ملی فلاحی ادارے خواتین تنظیم ذمہ داران مساجد عمائدین ملت اور اکولا کی طلب سے کن بروز جمعیرات سترہ مانچ دو ہزار بائیس پوری ریاست کرناٹک میں مکمل ایک دن کے پر امن بند کا اعلان ہم کرتے ہیں ہر ایک طبقہ اس بند پر شریک ہو کر اس بند میں شریک ہو کر اس کو کامیاب بنائیں یہ بند نہایت پر عمل خاموش اور صرف اپنے راندگی کے اظہار کے لیے گزاریش ہے کہ تمام حضرات اس پر توجہ فرمائیں اور پوری ریاست میں سترہ اور مانچ کل بروز جمعیرات انشاءاللہ ضرور بند منائیں موسیقی موسیقی انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی